السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم ان حروف کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن کی ادائیگی کا تعلق زبان سے ہے ہم اکثر لسان اور وسط لسان سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ترف اللسان سے ادا ہونے والے حروف نو ہیں جن میں سے تین کا ذکر ہم نے کر لیا ہے اور آج ہم تین اور حروف کا مخرج پڑھیں گے سا، دال اور زوا ترف اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو زبان کی نوک جب اوپر سامنے کے دو دانتوں کے سیرے کو لگے ہم نے ایک نقشہ بنایا تھا جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دانتوں کا جو حصہ مسوڑوں کی طرف ہوتا ہے اس کو جڑ بولا جاتا ہے اور دانتوں کے یہ جو انڈ ہوتا ہے اس کو دانتوں کا سیرہ بولا جاتا ہے تو تا، دال اور توا کی ادائیگی میں زبان کی نوک دانتوں کی جڑ کو لگتی ہے اور سا، دال اور زوا کی ادائیگی میں زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سیرے سے لگے گی یعنی دانتوں کا جو آخر ہے ان سے زبان کی نوک لائے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے اس کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سیروں سے لگے گی اس کو ہم اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں اس اب جب آپ اس پڑھیں گے تو آپ کی زبان جہاں پر جا کے رکے گی وہ سا کا مخرج ہے ہم ان حروف کو بہت سوفٹلی پرناؤنس کریں گے اس از او ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ زال کو ہم تھوڑا باریک اور زوا کو ہم موٹا پڑھیں گے از او ذال وہ اب ان تین حروف کے بارے میں ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ تینوں حروف نرمی سے ادا ہوں گے کیونکہ ان کا مخرج ہی ایسا ہے کہ ان کا نرمی سے ادا ہونا ضروری ہے اگر یہ حروف نرمی سے ادا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو غلط ادا کیا جا رہا ہے اس مخرج سے ادا نہیں کیا جا رہا جہاں سے انہیں ادا کیا جانا چاہیے اث اد او اب اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنس میں ضرور پوچھے گا اور ان تین لیٹرز کو ففٹین ٹائمز پریکٹس کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن سننا ہے اور اگر ففٹین ٹائمز پریکٹس کرنا کے بعد بھی ان کی ادایگی ٹھیک نہیں ہے تو اور مزید پریکٹس کریں اور کوشش کریں کہ ان حروف کو نرمی سے ادا کیا جائے انشاءاللہ جو حروف جن کی سیملر ساؤنڈز ہیں ان میں کیا فرق ہے اس کو الگ سے ایک ویڈیو میں مکمل ذکر کیا جائے گا تو آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے اس علم کے سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے لئے آسانی وعدہ فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ